ڈسٹرک ایڈوکیشن افیسر راجہ بشارت اقبال صاحب آج محکمہ تانیم سے ریٹائر ہو گئے اسی حوالے سے تقریب بسلسلہ ریٹائر میں محترم المکرنم جناب راجہ بشارت اقبال ڈسٹرک ایڈوکیشن افیسر مردانہ زیلہ میرپور کا انقاد ریجنسی اوٹل زیلہ میرپور کے نوجوان صدر مولمین کی طرف سے کیا گیا جس میں زیلہ میرپور کے تمام نوجوان صدر مولمین نے شرکت کی تقریب کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے ہوا جس کی سعادت صدر مولم ناصر محمود طائر صاحب نے آصل کی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدر مولم آفز محمد نوید اشرف صاحب نے پیش کی اس کے بعد صدر مولمین جناب وعید احمد صاحب صدر مولم سعید احمد صاحب صدر مولم عمر سلیریہ صاحب صدر مولم شہزاد اسلم صاحب اور صدر مولم آفز نوید اشرف صاحب نے ڈی ای او صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا اس کے علاوہ جناب ڈیپٹی ایڈوکیشن افیسر میرپور جناب افتاب احمد بزمی صاحب اور سیکٹری زلی علیمیٹری بورڈ منیر چودری صاحب نے بھی اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا آخر میں جناب صدر محفظ و مہمان خصوصی جناب ڈسٹرک ایڈوکیشن افیسر صاحب نے خطاب کیا اور نوجوان صدر مولمین کو مستقبل کے حوالے سے اپنی قیمتی عراسے نوازہ تقریب میں نکابت کے فرائض صدر مولم آفز نوید اشرف صاحب نے ادا کیے اس کے علاوہ محکمہ تعلیم زلہ میرپور کے اسازہ کرام نے پرپور شرکت کی اس سے قبل زلہی صدر سعید عالم صاحب کی طرف سے روپیال مہرجال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں زلہ کے مختلف عدداران نے شرکت کی ڈسٹرک ایڈوکیشن افیسر راجہ بشارس صاحب کے عزاز میں آئے روز مختلف مقامات پر ان کو خریج عقیدت پیش کرنے کے لئے تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور آخر میں میں اس امید کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ راجہ بشارس صاحب کی مادہ زندگی میں اللہ تعالیٰ صحیح تو تلوسی سلامتی عطا فرمائے اسی امید کے ساتھ آمر گازی آپ سے عجز چاہتا ہے خدا حافظ